بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز اتیکہ اوڈو جو کہ پاکستان کی ایک بہت ہی مشہور معروف اور پرانی سنگر ہے آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان کے خلاف راولپنڈی کے عدالت میں شراب کا ایک کیس چل رہا تھا نو سال سے وہ کیس چل رہا تھا پرسو راولپنڈی کی سیول عدالت نے بائزت طور پر اتیکہ اوڈو کو پری کر دیا یہ کیس کیا تھا تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلامباد ائرپورٹ پر ان سے دو شراب کی بوتلے برامت ہوئی تھی لیکن موقع کے اوپر پولیس نے ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی ضائع سی بات ہے بڑے لوگ ہیں سفارش آ جاتی ہے تو ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی گئی جس کے بعد اس وقت کے چیف جسٹس یہ میں سن دو ہزار گیارہ کی بات بتا رہا ہوں جون دو ہزار گیارہ میں اس وقت کے پاکستان کی چیف جسٹس افتخار محمد چودری صاحب انہوں نے اس پر سوموٹو نوٹس لیا انہوں نے حکم دیا کہ ان کے خلاف مقدمہ کٹا جائے مقدمہ دیا جائے ان کو پرچہ دیا جائے ان کو ان کو گرفتار کیا جائے جس کے بعد اتیکہ اوڈو نے بعد میں زمانت کروانی تھی نو سال سے یہ کیس راولپنڈی کی مختلف عدالتوں میں مختلف ججوں کے پاس چلتا رہا تقریباً دو سو کے قریب پیشیاں بکتی انہوں نے وہاں پر اس کے بعد پرسو راولپنڈی کی سیول عدالت نے بائزت طور پر بری کر دیا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس فیصلے کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمنٹ پاس کروں گا تو ایسا ہرگز نہیں ہے عدالتی فیصلہ ظاہر ہے عدالت نے مختلف گراؤنڈز دیکھ کر ہی فیصلہ دیا ہوگا تو عدالت کے فیصلے پر اعتراض نہیں بنتا کیونکہ میں بالکل بھی لوگ کو نہیں جانتا اور اس طرح میں موٹھا کر عدالتی فیصلے پر کہوں کہ یہ ایسا نہیں تو ویسا ہے بارہ سوشل میڈیا پر اس کے اوپر کافی ڈسکشن چل رہی ہے کہ اعتراضات ہو رہے ہیں فیصلے پر میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا دوسری بات اب یہ چونکہ اتیکہ اوڈو ہے خاتون ہے سنگر ہے سیلیبیٹی ہے سٹار ہے سب لوگ جانتے ہیں اس لئے اب ہم لوگوں کی نظروں میں آ چکی ہے تو ہم لوگوں نے اس کے پیچھے شروع کر دی کمپین پوری کیوں بھائی تم نے کیوں شراب پی کیسے پی ان کو آپ نے یہ سزا دینی تھی وہ سزا دینی تھی ایسے کرنا تھا تو ویسے کرنا تھا آپ تھوڑا سا اپنا ماضی دیکھتے ہیں سیاستدانوں کے حوالے سے جن کو آپ لوگ ووڈ دیتے ہیں پی ٹی آئی کے ایک سابق اس وقت جو ہے وزیر ہے کشمیر اور گلکبتستان کے ایک اتنی اہم ان کو وزارت دی گئی ہے آپ ان کا نام جانتے ہوں گے علی امین گھنڈاپور سن دوزار سولہ میں جب علی امین گھنڈاپور پشاور میں یعنی کے کے پی کے میں اس وقت صوبائی وزیر مال تھے وزیر تھے منشٹر تھے ایم پی اے تھے وہ بنی گالا جا رہے تھے ان کے ساتھ کافی ٹولا تھا پی ٹی آئی کے باقی کارکن بھی تھے تو پولیس نے جب ان کی گاڑی کو روکا ان کی گاڑی کی تلاشی لی تو ان کی گاڑی سے ایک تو نجائز اسلا برامت ہوا اس کے علاوہ دو شراب کی بوتلے جو ہے برامت ہوئی تھی بعد میں آپ سب لوگوں کو کہانی پتا ہے کہ کیا ہوا کیسے انہوں نے شراب کی بوتلوں کو شہد کی بوتلے ثابت کرنا شروع کر دی جس پر میڈیا میں بقاعدہ پروگرامز ہوتے رہے اور وہاں پر وہ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ شراب کی بوتلے نہیں تھی حالانکہ سب کو اس برینڈ کا پتا ہے اس کے پر واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ یہ کس برینڈ کی بوتل ہے اس کی بوتل کیسے ہوتی ہے اور دو شراب کی بوتلے آپ بنی گالا کیا خان صاحب کو دینے جا رہے تھے ایسا بھی نہیں ہو سکتا لیکن بعد میں اس کیس کا کیا بنا ہمیں نہیں پتا ہم اس کو مکمل طور پر بھول چکے ہیں اسی طرح بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی تو ادھر شرجیل میمن صاحب کے حوالے سے ایک کیس آیا تھا اور وہ کیس انتہائی مزے کا کیس تھا سیچویشن کچھ اس طرح کی تھی کہ اس وقت کے چیف جسر صاحب ساکب نصار صاحب جو کہ ہر جگہ پر چھاپیں مارتے تھے انہوں نے سوچا کہ میں کراچی کے ہسپتالوں کا دورہ کروں گا اس حوالے سے انہوں نے ادخاب کیا کہ زیاودین ہاسپٹل جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما ہے ڈاکٹر آسیم جن کے اوپر کرپشن کا کیس چل رہا ہے تو زیاودین ہاسپٹل میں ڈاکٹر آسیم بھی اس وقت قید تھے یعنی کہ اس کو سب جیل میں کنورٹ کیا ہوا تھا کیونکہ سیاستدان آپ لوگ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ جب ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کیس چلتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بیمار کر لیتے ہیں بیمار کرنے کے بعد یا تو وہ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں یا تو پھر وہ نواز شریف صاحب کے طرح وطن سے باہر چلے جاتے ہیں یہ دو ہی آپشنز ہمارے پاس ہوتی ہے اور یہ آپشنز صرف سیاستدانوں کے لیے پاکستان میں ہوتی ہے تو ڈاکٹر شرجیل میمن صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی کہ صوبہ سندھ کے سابق وزیر اطلاعات و نشریات پی ہیں وہ اس وقت سب جیل میں سب جیل میں تھے یعنی کہ سب جیل اس وقت ضائل سی بات ہے ہاسپٹل تھی تو زیادہ دن ہاسپٹل میں جب چیف جیٹرس صاحب نے وہاں پر چھاپا مارا تو اس چھاپے میں بقاعدہ ان کے کمرے کا وزیٹ کیا گیا تو ان کے کمرے کا وزیٹ کے دوران کچھ سگرٹ کی وہاں پر ڈبیاں پکڑی گئی اس کے علاوہ شراب کی دو بوتلے بھی پکڑی گئی اور شراب کی بوتلے جب پکڑی گئی تو وہاں پر دو ملازم کھڑے تھے سرکاری ان کو چیف جیلس نے حکم دیا کہ آپ اس کو سمیل کریں یہ ہے کیا انہوں نے بقاعدہ طور پر سمیل کیا اور سمیل کرنے کے بعد بتایا کہ یہ شراب کی بوتلے ہیں میڈیا پر خبر آئی تو لوگوں نے کہا اب تو جناب بس بیڑا غرق ہو جائے گا شرجیر میں منگا ایسا ہو جائے گا پاکستان کے سب سے بڑے جج سب سے بڑی عدالت نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا بعد میں خیر کیس بنا اور یہ بوتلے جو ہے لیبارٹری گئی لیبارٹری میں ثابت ہوا کہ نہیں یہ شراب نہیں ایک زیتون اور ایک شہد کی بوتل ہے تو آپ انزادہ لگا سکتے ہیں کہ ایک تو صبائی وزیر تھے سابق دوسرا سیاستدان تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا اور اب ہی ہے اس کے علاوہ کرپشن کے چارجز تھے کرپشن چارجز میں وہ قیت تھے اس کے باوجود وہ شراب پیتے رہے مطلب ان کو شراب ہی تھی یار اب اس میں مبینہ طور پر اس طرح کی الفاظات استعمال کرنا فضول ہی ہوتا ہے وہ بالکل شراب تھی سب کو پتا ہے اسی طرح علی امین امکنڈا پور کے جو کیسے اس نے بھی شراب اس میں ایک اور پوائنٹ کا میں اضافہ کرتا چلوں کہ جج ارشد ملک صاحب جن کو ابھی برطرف کر دیا گیا ہے ان کے اوپر بھی مبینہ طور پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے شراب کے نشے میں کچھ باتیں کی تھی اور کچھ ایسی حرکتیں کی تھی جس کی ویڈیوز بھی بات میں آتی رہی نون لیگ نے اس کا کافی فائدہ اٹھایا تھا تو ان کے بارے میں بھی الزام تھا اس طرح کا تو جب جج ہے سیاستدان ہے شو بیس کے لوگ ہیں سپورٹس کے لوگ ہیں ہم ہے آپ ہے صحافی ہے انکر ہے تو کون بچتا ہے اور ایک ہمارے مولنا طاہر اشرفی صاحب اس کے علاوہ حسن نصار صاحب ان کی دو ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر وہ کس حال میں تھے آپ سب لوگوں کو پتا ہے شراب تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی آپ کو زبردستی پلا دے کہ آپ بچے ہیں معصوم ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے عادت ہوتی ہے لوگوں کو کچھ لوگوں کو بس چوش ہوتا ہے کہ بس میں پھیل اور پی کے ادھر ادھر ہو جاؤں اور بڑے شاعر جو ہمارے ہیں اس وقت کے بھی لیٹس بھی اور پرانے شاعر بھی وہ شراب پیتے تھے وہ شراب پی کر ہی شاعری کرتے تھے اب اس میں آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میرا شارہ خدا نہ خواستہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی طرف ہے وہ نہیں میں کچھ اور شاعروں کے جو پاکستان بننے کے بعد جو پاکستان میں آئے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ شراب پیتے تھے بڑے بڑے انقلابی شراب پیتے رہے پاکستان کے اندر بات کر رہا ہوں کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہا تو ان کی ویڈیوز ان کی جو آرٹیکلز ان کے بارے میں جن لوگوں نے لکھا ہے موجود ہے سب کچھ ریکارڈ پر ہے تو شراب اب ملک کے اندر بہت عام ہو چکی ہے حکومت کو کچھ اور پالیسی بنانی ہوگی نہیں تو شاید کچھ ہی عرصہ رہ جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ قانون میرے شاہر سے اگر قائم بھی رہا تو اتنا کوئی کارامت نہیں ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ شراب کے حوالے سے ہم اتنا کیوں اس کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا ملک اسلامی اور جمہوری ملک ہے ایک طرف تو اسلامی جمہوری ہے ہمارے مذہب میں اس کو حرام کرا دیا گیا ہے قرآن میں کئی موقع پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے بلکل حرام کرا دیا دیا ہمارے اوپر حدیث کے اندر اس کا ذکر ہوا ہے کہ یہ حرام ہیں بہت سے فیکٹرز ہیں ایک تو انسان اپنے ہوش کھو دیتا ہے انسان کنٹرول کھو دیتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا اور شراب پی کر بہت سے غلط فیصلے بھی لیا جاتے ہیں یہاں تک کہ طلاقے ہو جاتی ہے آپ سب کے سامنے ایکزمپلز موجود ہے تو یہ بات تقریباً سب کو ہی پتا ہے کہ ہمارے ملک میں شراب بلکل قانونی طور پر بھی جرم ہے شراب کو بیچنا خریدنا اس کو پینا آپ پکڑے جاؤ تو آپ کیوں کوئی پولیس بقیدہ گریفتار کرتی ہے آپ پر کیس بنتا ہے یہ بات بھی ہم سب کو پتا ہے لیکن اس سب کے باوجود دونوں سچویشن اسلامی طور پر بھی قانونی طور پر بھی اس کے باوجود ہماری کوئی پارٹی جو ہوتی ہے ہمارے ملک کے اندر جو نوجوان ہیں سکولوں کے جنورسٹیز کالیجز اس کے علاوہ دیگر جو پارٹیز وغیرہ ہوتی پرائیوٹ بزنس کی جو میٹنگز ہوتی ہے اس میں شراب نہ ہو تو اس پارٹی کو پارٹی نہیں کہا جاتا دوسرا میں کچھ ایسی گیترنگ میں بیٹھا ہوں کہ اگر آپ وہاں پر شراب نہ پیئے تو سمجھتے ہیں کہ یہ بچارہ سیدھا سادھا سا آدمی ہے اس کو کچھ نہیں پتا یعنی کہ شراب کو ایک جو ہے امیر ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے اور کچھ لوگ تو آپ کو فخر سے بتا رہے ہوتے کہ ہم نے پارٹی کی فیملی پارٹی تھی چچو اور مامو فلانا فلانا شراب لے کر آئے میں آور آر آپ سب لوگوں کی بات نہیں کر آئے لیکن کہی نہ کہی یہ فیکٹر موجود ہے اور یہ بات آپ ڈھکی چپی نہیں ہے کہ پارٹیز میں شراب چلتی ہے اور شراب کو حاصل کرنا شراب تک پہنچنا شراب کو خریدنا کوئی بڑی بات نہیں ہے ورس اپ گروپس بنے ہوئے سوشل میڈیا پر فیس بک پر اور وہ بھی نہیں آتا آپ کو تو کئی نہ کہی ایک دو تین دوستوں سے پوچھ لو آپ کو آرام سے شراب مل جاتی ہے آپ نے کئی پروگرام ٹی وی پر دیکھے ہوں گے کہ پولیس والوں سے بقاعدہ طور پر شراب برامت کی گئی جب ان سے پوچھا گیا کہ کہا سے خریدی کس کے لئے لے کے جا رہے ہو تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن کہا جاتا ہے کہ جو شراب پولیس والے لے کے جاتے ہیں سپیشل اچھی شراب جوتی ہے جو بڑے ہوتلز پی سی اور آواری وغیرہ سے لے کے جاتے ہیں بیسلر سے لے کے جاتے ہیں وہ اپنے افسرانے بالا کو خوش کرنے کے لنگو دیتے ہیں یعنی کہ افسرانے بالا جناب وہ بھی شراب بیتے ہیں ہمارے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جن کو ہم منتخب کرتے ہیں اس پارلیمنٹ میں اوپر آپ لوگ کبھی دیکھے اللہ کے نام بھی لکھے ہیں وہ کلمہ طیب پارلیمنٹ کے باہر لکھا ہوتا ہے شراب کے حوالے سے جو ایک دفعہ بحث ہوئی تھی اسمبلی کے اندر ویسے کئی مرتبہ کئی آرٹکل اس طرح آتے رہے ان کے اوپر گفتگو ہوتی تھی شاہی سید صاحب جو کہ این پی کے سینیٹر تھے انہوں نے دوہزہ سترہ سولہ کی بات ہے شاید اس وقت بحث کی تھی اس شراب کے حوالے سے کہ جو شراب پیئے تو اس کو آپ لٹکا دو پھانسی دے دو مار دو یہ کر دو وہ کر دو ساتھ انہوں نے چرس کا ذکر کیا تو چرس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جناب چرس جو ہے وہ تو درویشوں کا فقیروں کا نشاہ ہے تو لہذا چرسی کو چھوڑ دیا جائے لیکن بعد میں یہ بھی کہا تھا کہ شراب چرس جو ہے وہ بھی بری چیز ہے یہ نشاہ یہ لانت اس جرم کو کیسے رکا جائے میری سمجھ میں تو نہیں آرہا اگر آپ کے پاس نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کرے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد